ہمارے قادریہ سلسلے کے ایک شیک گزریں امیر سید عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درویش تھے اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ موریرہ شریف اور موریرہ والے بلگرام کے مرید ہیں سید میر عبدالواحد بلگرامی کے پاس ایک نوجوان آیا تو اس نے آکر کیرز کی کہ حضور میں جوان ہوں تو جب سے سننا مر جانا ہے قبر میں جانا ہے جنازہ دیکھا ہے قبر میں بندے کو اترتے دے مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے کوئی وظیفہ بتائیں یا مجھے کوئی نصیحت کریں تو امیر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹے تیری جیو کس طرح کی ہے پیسے کس طرح کی کہنے لگا حضور بڑا کرم ہے اللہ کا مالدار ہو کچھ آل ہو آپ نے فرمایا ایک پروگرام یہ نہیں اس کو نفسیاتی طور پر مطمئن نہیں کیا نہ آپ نے اسے کوئی وظیفہ بتایا نہ ازینی طور پر اسے کوئی لیکچر دیا کہ فرمایا تیری مالی پوزیشن کس طرح کی ہے کہنے لگا حضور میں الحمدللہ مالدار ہو اللہ نے مجھے نوازہ ہوا ہے آپ فرمانے لگے اس طرح کر روزانہ کی بنیاد پر صدقہ دینا شروع کر اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر چند نفل پڑھنے شروع کر صدقہ روز دے دس روپے دے لیکن دینے روزانہ ہے پندرہ روپے دے لیکن دینے روزانہ روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کر پچھا کہتا ہے میں بھی ایران تھا کہ حضرت میں تو وظیفہ پوچھنے آیا تھا کہ موت سے ڈر لگتا ہے انہوں نے مجھے صدقے پر لگا دیا نفل پر لگا دیا وہ تو کام میں کر رہا ہوں خیر بزرگ تھے وظیفہ پڑھنے لگا صدقہ دینے لگا اللہ اللہ کرنے لگا فرماتے ہیں کچھ دن بیٹھ گئے تمیر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ 6 سات ماہ کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بیٹے اب تیرا کیا حال ہے تو وہ نوجوان کہنے لگا حضور اب مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا بلکہ اب تو میرا مرنے کو دل کرتا ہے تو دل کرتا ہے ڈر نہیں لگتا اب دل کرتا ہے اور حضور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے کہ میرا تو دل کرنے لگا ہے مرنے کو خوف نکل گیا دل کرنے لگا ہے میں جاؤں تو بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کیا بات ہے اللہ والوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتیں میر سید عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بھئی جس جگہ آدمی کی پراپٹی ہوتی ہے جس جگہ اس کا مکان ہوتا ہے جس جگہ اس کی جائداد ہوتی ہے وہاں اس کا جانے کو دل کرتا ہے فرمایا اب تو نے صدقہ دے کے نفل پڑھ کے جنب میں اپنا مکان بوک کرا لیا ہے اب وہاں تیرا پلات ہو گیا ہے اب تیرا ڈھر نہیں لگے گا اب تیرا جنت میں جانے کو دل کرے گا اب تیرا وہاں جانے کو جی چاہے گا جہاں آدمی کی زمین نہیں ہوتی جگہ نہیں ہوتی سر چھپانے کو مکان نہیں ہوتی بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر آئے بخاری مسلم میں موجود کہتے ہیں حضور اٹھے چار پائی سے تو نبی پاک کے کمر مبارک پر موٹے موٹے بان کے نشان تھے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لو کسرہ تو اتنی موج میں ہیں یا رسول اللہ وہ تو اتنی موج کر رہے ہیں اور آپ اس تکلیف میں تو معبوب نے فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں موج کر لیں اور اللہ آخرت کی ساری عزتیں ہمیں ہی عطا فرما دیں فرمایا میں تمہاری دنیا سے کچھ لینے نہیں آیا میں تو بطور مصافر یہاں وقت گزار کے پیغامِ الہی دینے آیا تو میرے بھائی جب توہیدِ باری تعالیٰ پر توجہ ہوتی ہے پھر دنیا کی لذتوں پر دل نہیں لگتا پھر انسان ساری محنت آخرت کے لیے کرتا ہے پھر اس کا خیال آخرت کی طرف رہتا ہے اور میرے عالی حضرت فاضل و محدثِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب تیری توجہ توہیدِ باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے نا پھر تو اپنے آپ کو سنبھال سنبھال کے نہیں رکھتا پھر تو تیرا دل کرتا ہے میں جیوں بھی تو اللہ کے لیے مروں بھی تو بول کے بتائیے جیوں بھی تو اور مروں بھی تو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی پھر دل کرتا ہے کہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہو پھر صحابہ حضور کی بارگاہ میں آکے سفارشیں کرتے ہیں حضرت ابو سعید خزیمہ بڑی عجیب حدیث اور بڑا نرالہ رنگ اس روایت کا حضرت ابو سعید خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے ان کا نام سعید تھا بیٹے بدر میں شہید ہو گئے حضور نے احد کے لیے اعلان کیا تو حضرت خزیمہ آئے نبی پاک کی بارگاہ میں اور آکے کھڑے ہوئے تو عرض کرنے لگے معبوبہ میں دعا کرانے آیا ہوں سیابہ کہتے ہیں لبو لہجے میں اتنا حسن تھا گفتگو میں اتنی مٹھاس تھی اس کی بولی کے اندر اتنا پیار تھا کہ ہمارے دل مائل ہو گئے کہ یہ کیا کہنے آئے حضرت خزیمہ ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا صاحب زادہ میرے بیٹے محمد سعج وہ بدر میں شہید ہو گئے تھے یا رسول اللہ میں شہادت سے رہ گیا تھا حضور ہم دونوں باپ بیٹے کا ارادہ تھا جہاد میں آنے کا ہم دونوں نے دونوں کا پروگرام تھا وہ کہتا تھا میں جاؤں گا میں کہتا تھا میں جاؤں گا پھر ہم نے قرآن دازی کی تو قرآن میرے بیٹے کے نام نکلا بیٹا میرا آیا بدر میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے شہادت عطا فرمائی وہ شہید ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کل اعلان فرمایا ہے کہ اہد کے لئے جانا ہے اور رات ہی کو میرا بیٹا مجھے خواب میں ملا ہے اور میں نے دیکھا ہے وہ تو جنت کی نیروں کے قریب سہرے کر رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے ابا جی جلدی آ جائیں یہاں مل کے رہیں گے مل کے وقت گزاریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیچین ہو گیا ہوں اس کے پاس جانے کے لئے دعا فرمائے اللہ مجھے بھی شہادت عطا فرما دے اللہ مجھے بھی شہادت دے دے سے ابا کہتے ہیں اس کی عجیب اس کا دعا کرانے کا ہم نے تو دیکھا تھا لوگ دعا کرانے آتے ہیں کوئی مسئیبت کے لئے کوئی پریشانی کے لئے کوئی آزمائش کے لئے کوئی بیماری کے لئے یہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا بارگاہ خداوندی پر اعتماد توحید باری تعالیٰ پر نظر کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لئے جان دینے کی دعا کرانے آئے دعا کریں اللہ ہمیں اپنے رستے میں شہادت کی موت دے صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے دعا فرمائی پھر ہم نے حضور کی دعا کو قبول ہوتے بھی دیکھا ہم نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا حمد جناب خزیمہ کوہد کے میدان میں شہید ہوتے دیکھا اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے طرف دیکھتے تو رشک کرتے فخر کرتے کہتے دیکھو یہ وہ غلام ہے جو حضور سے دعا لے کر کے دنیا سے گیا آج جو لوگوں کا مرنے کو دل نہیں کرتا آج بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں بڑی بڑی امارتیں کھڑی کرتے ہیں بڑی بڑی جہدادیں بناتے ہیں ہر ہر بینک میں ایکاؤنٹ کھلواتے ہیں سرمایہ پیسہ دنیا داری بناتے ہیں تعلقات بناتے ہیں سیاسی سماجی رشتے دنیا داری کے جھوٹ کے ناتے تحید باری طالع پر یہ بیعتماد ہوتا ہے تو انسان جس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے وہ یا خدا کا رشتہ ہوتا ہے یا محمد مصطفیٰ کا رشتہ ہوتا ہے باقی تو پھر اس کی توجہ ہٹ جاتی باقی تو ہٹ جاتی ہے توجہ پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ خدا رصول کے ساتھ رشتہ کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے میرے بھائی تحید باری تعالی اللہ کے رشتے میں مرنے کا جذبہ دیتی ہے راہِ الہی میں نکلنے کا شوق پیدا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی توحید جب تُو کامل طور پر مانتا ہے پھر تیرا آگے بڑھنے کو دل کرتا ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے الترغیب و الترغیب میں حدیث مبارکہ موجود ہے فرماتے ہیں احد کے میدان میں یا اس کے علاوہ وہ ایسا موقع تھا کہ ایک سعابی حضور کی بارگاہ میں آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو میں غریب ہوں دوسرا میری شکل صورت خوبصورت نہیں تیسرا میرے وجود سے بدبو نکلتی ہے کوئی میرے قریب نہیں بیٹھتا اگر میں اللہ کے رستے میں جہاد کروں اپنی راہ راہ خدا میں جان بے دوں تو بتائیے میرا رب مجھے کیا عطا کرے گا تو نبی پاک نے فرمایا اگر تُو شہید ہو گیا تو سارے دروازے کھل جائیں گے جنت کے سیدھا جنت میں جائے گا یقین کامل دیکھئے اہد کے میدان میں تلوار پکڑی جہاد کیا شہید ہو گئے صحابہ کہتے ہیں نبی پاک اس کے سرانے آ کے کھڑے ہوئے اور کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بدصورتی کو خوبصورتی میں بدل دیا ہے اللہ نے اس کے وجود سے آنے والی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے جنت کی ہور دروازہ کھول کے اسے کہہ رہی ہے آج آ جلدی جلدی اللہ نے تیرا نکاح میرے ساتھ فرما دیا ہے جلدی آ جا میں تیرے استقبال کو کھڑی